ایوٹھیا کان کا شبہ رب ہوا ہے ساتھکشن کل بالکان کی سماپتی ہوئی تھی بھرچی شترگنجی ساہیت اپنی ماما کی ساتھ ننیحال چلے گئے ہوئے ہیں بالکان اس کے ساتھ سماپت ہوا تھا مانو چاہتی کے سکل مانو چاہتی کے بل ہندو نہیں بھارتیوں نہیں وشو بھار کے مانو یہ سبکار کرتے ہیں کہ رمائن جی کگرانت رام کتھا ہمارے لیے مستق ہے یہ بھاگ سر جسے گھا جاتا ہے ہیڈھ جسے گھا جاتا ہے گورو کا پرتیک آنر کا پرتیک چنکتہ مستق نشکلنک مستق is a great honor کلم کی مستق کالکھ لگی ہو جس مستق پر سوچیں دو کتنے بڑے کام ہیں ایک honor ہے دو اس کے لئے پریت ڈس honor اتنا مہتو پور ہے یہ سر سات چھدر ہیں سات چھنو اس پر اور ساتھی رمائن جی کے کانڈ ہیں دو آنکھیں ایک بال کانڈ دوسرا یوڈھیا کانڈ دو ناسی کائیں رن نکشکندہ کانڈ دو کان سندر کانڈ ایوڈم لمکہ کانڈ اتر کانڈ ارثات ای مک سات چھدر ساتھی شیرمائن جی کے کانڈ سادنہ کے سپان بھی مانا جاتا ہے سادک چھنو ایک ایک کانڈ ایک سادک کے لیے سادنہ کا سپان ہے سیڈی ایک ایک اتر کانڈ تک پہنچنے کے لیے پربیشفر کی پرابطی تک پہنچنے کے لیے مانو بلکش کی پرابطی کے لیے رمائن جی کے ساتھ کانڈوں کو سات سوپان بھی کہا جاتا ہے سات سیڈیاں ہیں راجدشتی تیوید ہو گئے ہیں یہ دوستہ ہر پر آنی آنیواری ہے سادک چھنو اس گھٹنا سے جیون کی مہت پورن گھٹنا سے کسی کو چھوٹ نہیں ہر ایک پر بڑا پا آکے رہے گا مرد دوستہ ایک آنیواری گھٹنا ہے ہمارے انجیون کی راجدشتی تیوید پر پھر آ گئی ہے راجدشتی تیوید کی گھر کو وطر نہیں ہے بڑی بھاری سمسیہ وشیشتیہ راجاؤں کے لیے سبی کے لیے ہوگی لیکن راجاؤں کے لیے وشیشتیا جنہیں راجی پر آگے بٹھانے کے لیے کوئی دکھائی نہیں دیتا پرمپرہ کے انسار راج پروار ہی اترہ ادھیکاری بنتا آ رہا ہے ایسا رہا ہے راجدشتیت کہتے ہیں سادک چھنو کتھا اس پرکار کی آتی ہے راجہ دشرت بہت بچتر راجہ ہیں ایک راجہ ادھر راجہ دشرت دشرت دوسرا راجہ ادھر لنکہ بھی دشان دشمک کہتے ہیں سادک چھنو راجہ دشرت اپنے پاس صدا ایک شیشہ رکھتے تھے اس میں اپنا مک دیکھ لیا کرتے تھے راون کے سارے راج میں کوئی شیشہ نہیں تھا کبھی اس نے اپنا مک نہیں دیکھا ایک اپنا مک سوئی میں دیکھتا ہے جسے راجہ دشرت کہا جاتا ہے دوسرا دوسروں کو مک شیشہ میں دیکھاتا ہے تم اپنا مک دیکھو ایک راون ہے دوسرا سادک چھنو دشرت راجہ دشرت نے آج راج دربار میں بیٹھے ہوئے شیشہ دیکھا ہے آج لگا سر پر جو مک دھرا ہوا ہے بہتیڑا ہے اسے سیدھا کرنے لگے تو دیکھا کہ کان میں ایک بان بھی سفید ہے مانو بھوڑا پا میرے کان میں کہہ رہا ہے سب کے سامنے نہیں بھوڑا ہو گیا ہے تو دشرت کچھ آگے کا سوچ تیرا مکت ڈیڑا ہو گیا ہے مانو اب یہ مکت کسی اور سر پر جانا چاہتے ہیں کیسی سنہاری سوچ ہے راجہ مکتو ہم بھی روز دیکھتے ہیں لیکن اسے بھوشت کی چنتہ من میں آگئی ہے کہ مجھے اس وقت اپنا کو بھوشت بنانا چاہیے مجھے آپ نے کوئی سوچ بیچار کرنی چاہیے جیون کی گھٹنا بدل گا اتنی سی بات سے گھٹنا کرام بدل گیا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن آج شیشے نے دو چیزیں دکھا دیں ایک تو سر پر دھرا ہو مکتو ڈیڑا ہو گیا ہے اور دوسرے کان کا بال سفید ہو گیا ہے مانو بھڑھاپا کان میں میرے آگے تو بھول رہا ہے دشرت تو بھڑھا ہو گیا ہے کچھ آگے کی سوچ بیچاروی مرش ہونے لگ گئے سادکشب آج یہ سب کچھ اپنی بڑا ہے تھوڑا پیچھ چلتے ہیں چونکہ راجہ داشت کے گھر کوئی پتر نہیں تھا مہرانی کو شلیہ بھی تھی سمیترہ بھی تھی اتیف تیسری بھی بھا کا سوچ راجہ داشت پیدھ بستہ میں بھی بھا یوگی عوستہ نہیں ایسی عوستہ میں تیسرا بھی بھا کرنے جا رہے ہیں پتر پرابتی کینش ہے راجہ کے کہ پاس پرستہ آگیا آجیو کا بہت انتر ہے کہ کئی بہت چھوٹی ہے آجیو میں راجہ داشت آجیو میں بہت بڑی ہے کوئی ماتا پیتہ اس آجیو میں ایک برد کے ہاتھ اپنی پتری کو نہیں دینا چاہے گا آجیو آجیو میری پتری کا بھویش سرکشت رہے آنے کرمائنم میں ساتھ کچھنو ورنن آتا ہے اس بات کا میری پتری کا بھویش سرکشت رہے راجہ داشت سے اسی وقت بائدہ لیا ہے میری پتری کے گرب سے جو سنٹان پیدا ہوگی اے راج کی اُتھرادیوکاری ہوگی راجہ داشت کو ہاں کرتے اسی وقت ہاں کرتے اس ستھ کہ کئی کو اپنی گود میں پالنے والی منترہ بھی جانتی ہے ننے کہ کئی کو منترہ نے اپنی گود میں پالا ہے اسے آیہ کہا جاتا ہے دوسری ماں کہا جاتا ہے فاسٹ مادر جس سے کہا جاتا ہے منترہ نے اسے پالا ہے آتیب کہ کئی کے پرتیبات سن ہے بہت پریم ہے جسے اپنے ہاتھوں سے پالا ہو ساتھ اکسروں کتنا بھی بڑا کیوں نہ بن جائے لیکن اس پالنے والی کے لیے یا پالنے والی کے لیے ننہ ہی رہتا ہے چھوٹو بیبی گا گھر کا مالک بننے جانا ہے بہتو بچارہ بیسے کا بیسے ہی رہے گا آیا تو بیسے کی بیسے ہی رہے گی اس نے کبھی مالکن نہیں بننا لیکنو ہے تو مالکن بننے جا رہی ہے منترہ بہت سنے ہے کہ کئی کے پرتی دہیج میں ساتھی آئی ہے اس ستھ کو سوالشنو مہرش وششت بھی جانتے ہیں راج دشترک نے کئی کے پتشری سے پائدہ کیا ہوا ہے اج پرتی کیا اتپن ہوئی ہے دشترک کا من ساف نہیں ہے اس وقت ایسا لگتا ہے میں تو بہت چھوٹا ہوں چھوٹا موہ ہے ایسی باتیں کر نہیں سکتا لیکن سنتوں مہادموں کی ایسی ویچار دھارا ہے جنہوں نے روماین جی کا ویشلیشن کیا ہے ان کی ویچار دھارا ہے اس پرکار کی ہے انتردند ہے اس کے من میں من ساف نہیں ہے اس وقت بھرت نہ نیحل میں ہے ایسی کیا امرجنسی ہے کہ کل ہی راجبشیخ ہو مہت ٹھیک ہے جیترماس چنہ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ایسی امرجنسی کیا ہے کہ کل ہی راجبشیخ کیا گیا ہے بھرتوہ نہیں ہے کہ کئی کو ساتھ نہیں لیا گیا منترہ کو ساتھ نہیں لیا گیا دونوں کو سوچنا نہیں ہے اور کل راجبشیخ ہونے جا رہا ہے تیاریاں آئیں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں بھرت تیاریاں شروع ہو گئی ہیں لیکن کہ کئی کو ساتھ نہیں لیا گیا اور ناشی منترہ کو اس بات کا بھٹ ہے منترہ اس بات سے بہت چڑ گئی یہ کیا بات ہے کہیں راجہ دشریت کے مانے میں یہ بات بہت سپشتہ دکھائی دیتی ہے سارک شلو راجہ دشریت اس افسر کا لاب لینا چاہتے ہیں انہیں شک ہیں ایک اور میرا وائدہ ہے کہ کہیں کہ کوک سے جنمہ ہوا پتر راج کا اترادی کاری ہوگا دوسری اور کشلیہ کے ہاں جیشت پتر پیدا ہوا ہے دوسری پرمپرہ یہ ہے کہ اس راج کا اترادی کاری جیشت پتر ہی ہوگا رام مجھے ہی سبی کاری نہیں ہے ساری پراجہ کو سبی کاری نہیں ہے اس وقت میں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ تینوں ماتاؤں کو بھی منتریوں کو پنچوں کو ابھی آپ نے پڑا ہے سب کو سبی کاری نہیں ہے ہر پرکار سے رام یوکیا ہے لیکن دوسری اور میں نے وائدہ کیا ہوا ہے کہ کئی کے پتہ شریح کے ساتھ کہ کئی کے کوک سے جو سنتان جنمے کی میں میری راج کے اترادی کاری ہوگی راجہ دشرت اس لیے پٹا پٹا جلدی میں یہ سب کچھ تتکال ہونا چاہیے کہیں کو سمسیہ نہ کھڑی ہو جائے سنت مہاتمہ یہاں فرماتے ہیں سنتان جنمہ ہم سب کو سمجھاتے ہیں یہ ست نہیں ہے یہ راجہ دشرت کی سوچ ٹھیک نہیں ہے اور جہاں ست کو اچھا تت کر دیا جاتا ہے چھت کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے وہاں منگل نہیں ہو سکتا وہاں منگل ہو کے رہے گا راجہ دشرت کی سوچ بھی سکت نہیں ہے بھرت کو یدھی کسی نے ٹھیک سمجھا ہے تو بھرت کبھی بھول سے بھی کبھی سوپن سے بھی ایسا پگ نہیں اٹھا سکتا جیسا راجہ دشرت سوچ رہا ہے سنت مہاتمہ یہاں کہتے ہیں بھکت جن یہاں کہتے ہیں راجہ دشرت کی سوچ ٹھیک اور ٹھوک بجا کے کہتے ہیں آج بھرت جدی یہاں ہوتا اور اسے یہ پرستیتی اس کے سامنے آتی تو ون کا من کبھی نہ ہوتا بھرت کچھ ریتر اتنا اونچا ہے بھرت پریم اتنا دف ہے بھراتری پریم اتنا دف ہے دے گئے سجنوں یہ سیچویشن کبھی ارائز نہ ہوتی ہی آج کی گھٹنائیں آپ نے پڑھیں کل دیکھی گا کیا ہوتا ہے تو یہیں سماعت کرنے کی اجازت دیجئے گا دھنیواد